اللہ دوستو میرا نام شہباز نعمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکراب کیجئے تو بیل ایک آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اور اس کے بعد اگر یہ ویڈیو آپ کو قسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم کاروبار کو سٹارٹ کرسکیں اپنی جوب کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کاروبار کو پتا ہے کہ بہت سے نوجوان جو پلازات حked آئے ہیں وہ اپنے کاروبار کا خواب دیکھتے ہیں ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو جوب کو چھوڑیں اور ایسا کاروبار اسٹارٹ کرلیں کہ وہ جب مرزی کام پہ چھنا جائیں جب برزی کاجہ جائیں ایسا ایک پیشن والا جو اللہ کاروبار سٹارٹ کریں اور اپنی جوب کو چھوڑ دیں وہ دوستو اپنے کاروبار کشنو کرنے کی سوچ بہت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے کاروبار یا ایسی کوئی بھی نعمت نہیں اگر آپ کے پاس اپنا کاروبار ہے تو اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ آپ بہت سے لوگوں کی جوب کی وجہ مرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ جوئی کے غیر حقیقی باتوں کو بھی دیکھنا ہوگا میرے پاس کچھ مشاہتیں تجربات اور کچھ چیزیں ہیں تو میں آپ سے شیئر کرنا جاتا ہوں اور آپ اگر اس سے متفق ہوئے تو میلے کمنٹ میں بتائیے گا ہمیں بہت سارے موٹیویشنل سکلگز نے اس طرف قائل کیا ہے کہ اپنا کاروبار لیکن اس کے ساتھ گیر حقیقی باتوں کو وہ نظر انداز کرتے تھے جو کہ کاروبار کے ساتھ آتے ہیں ضرور جانی چاہیے کہ ہم ملازمت کے ساتھ اپنا کاروبار کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو آپ ملازمت کریں اس کو وقت کا زیادہ مند سمجھے شکر کیجئے کہ آپ برسنے روزگار ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ سے زیادہ بہت دردنی اگر آپ کاروبار کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جوگ سے ملتا ہے کاروبار کرنے کی کوششیں کیجئے گا بالکل اپنی جوگ سے مقصادم کاروبار ہرگز منت کیجئے گا مثال کے طور پر اگر آپ سکون ڈیچر ہیں تو جیسے اکیڈوی بنائیں سٹیشنی کتابوں یا اس طرح کا کوئی کاروبار بناتے کی کوششیں دیجئے شروع میں سیکھنے کی گرسے کسی کاروباری دوست کے ساتھ شامل ہو کر پارٹ ٹائم کاروبار کیجئے اور کبھی بھی سٹارٹنگ میں بہت ساری انسمنٹ مت کیجئے زیادہ لالج کے منافع میں کبھی بھی زیادہ انسمنٹ اقدام مت کیجئے آہستہ آہستہ ترقی کرتے جائیں گے لیکن کبھی بھی یا اقدام کوشش مت کیجئے یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو زبانیتی لوگ کے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا حقیقت کے دنیا سے بہت ملیف ہے ضرورت پڑھنے پر اپنی بجائے اپنے بائی، دوست یا کسی انسان کو آپ اچھت پر رکھیں اپنی جگہ اپنی ملازمت سے زیادہ آپ کو کاروبار خیادہ نہ دینا چاہے جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ ملازمت سے زیادہ انکم موجے کاروبار سے ہاں رہی ہے اور زیادہ کامیاب دوں تب یہ شکام اپنی ملازمت چھوڑ دیجئے اپنی موجودہ ملازمت اور کاروبار کے درمیانے کتبازن پیدا کیجئے اپنی ملازمت کا نقصان بھی ملک کیجئے اور اپنے جو یا قدم جوب مت خوڑ کر اپنا پرسنات دلق بھی کرامت کیلئے اپنے دلقے پساہ آپ کو کاروبار سے زیادہ کام کریں یا قدم اپنے کاروبار کے چکر میں وہ جوب مت خوڑ دیجئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان مکاندے شاہوں اس وجہ سے بھی جوب آپ کے لئے بیک اپ لین کے طور پر موجود ہو لیتی ہے جب تک آپ کا کاروبار کام جب نہیں ہو سکتا جب آپ کا کاروبار ترقی کرنے لگے جب آپ کو لگے کہ میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے اتب آپ ضرور جوب چھوڑی ہو رہے ہیں اچھے دن کے لئے جوب چھوڑی ہو رہے ہیں تاکہ آپ بہت ساری جوب کرنے کی بجائے دوستو یہ کچھ ایسی بنیادی باتیں ہیں جن کا کاروبار کے لئے سیکھنا بہت ضروری ہے اور یاد رکھیں کہ ملازمت سے زیادہ کاروبار ترقی کرنا مشکل ہوتا ہے ملازمت سے زیادہ کاروبار سیکھ کرنا مشکل ہوتا ہے اپنی انا اپنے جذبات کو سائٹ پر رکھے ہوئے اندد کے نمیاں میں آتے ہوئے اپنی ملازمت کے ساتھ کاروبار کو سٹانٹ کیجئے اللہ پاردار کو کامیابی دے انشینیت اور احمین آپ کے ساتھ بھیجئے اور سب سے پہلے ہی امانداری کو ایک کاروبار کرے اس میں امانداری انہی زنہیں ہی ہے تبھی اللہ پاک آپ کو کامیابی دیتا ہے جب آپ مارکٹ میں جاتے ہیں تو بہت سارا کامیابی مارکٹ میں پہلے سے موجود ہوتا ہے جو بھی چیز آپ مارکٹ میں کریں گے کچھ ایسی بہت سی چیزیں مارکٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ ہٹ کے دینا ہوگا آپ کو اپنی سیرفسز آپ کو اپنا روائیہ آپ کو ڈیلنگ اتنی اچھی بہتر کرنی ہوگی کہ جو بندہ آپ کے باس ایک بار انجسپر بن کے رہے وہ دوارہ آپ کے پاس ہی ہے اپنی پرسلللیشن اچھی بنائی ہے اپنی بول جال کا انداز اچھا بنائی ہے مارکٹ پہ اپنا اعتبار بنائی ہے کیونکہ یہ اعتبار کاروبار میں بہت ضروری ہے امانداری کے ساتھ چلیئے بوش یہ کسی کے ساتھ دوخہ مط کئی ہے کیونکہ دوخہ کبھی نہ کبھی پلٹ کر آپ تک ضرور آتا ہے اور اگر آپ اچھے کاروباری شخص بننا چاہتے ہیں تو آپ نے کاروبار کا آغاز امانداری اور بیناس سے بہت سکتے ہیں باکہ اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو میرے دوارے اپنے ساتھ ہیں اگر آپ کاروبار میں ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو آپ کو بھی نہ کام نہیں ہوگی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا یہ میری پہلی ویڈیو ہے جو میں نے اس طرح بلکل کیمرے کے سامنے پیٹ کر بنائی ہے اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری خامیاں ہوں گی بہت ساری غلطی ہوں گی اس کو در نظر کیجئے گا اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئی ہے تو کمیٹس کو اپنے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اگلی ویڈیو میں ایسی کو غلطی نہ کروں اور اپنے چینل اور اپنی ویڈیو کو بہتر سے بہتر کر سکوں بہت شکریہ